خبر شامل کرتے ہیں کراسی سے جہاں کاری تاس پاکستان کراسی نے کچھ جرنالہ کراسی پروجیکٹ میں جبری بید اکھلی متاثرہ خاندانوں کے لیے سٹیکھالڈر کانفرنس کا انعقاد کیا تاکہ متاثرہ خاندان حکومت سندھ کی جانت سے الارٹ کی گئی نکت گرانٹ اور پلارٹس کو آسانی حاصل کر سکے اور لوگوں کی مشکلات میں کمی آسکے اس کانفرنس کے مقررین میں وائس آف پاکستان جنرلسٹ یونین سیدھ کے صدر اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ایگزیکٹیو میمبر پر ویلز بھٹی یو آر سی کے اسیسٹن ڈائریکٹر زاہد فاروق کراچی اربن لیب کے اربن پلینر محمد توحید اور سندھ اسیمبلی کے ڈیوپٹی سپیکر جناد نوید اینتھری متاثرہ خاندانوں کے ارکان نے نشست کے پینل میں شرکہ سے سوالات کی اور اپنے مسائل بھی بتائے پینلسٹ نے شرکہ کے سوالات کے جوابات دیئے اور ان کی رہائی بھی کی سٹیک ہالڈر کانفرنس میں پینلسٹ اور مقررین نے نیشنل نیوز نامہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو میرے نام پرویز بھٹی ہے میں ہمارائی سومشن پاکستان کا ممبر ہوں شہری کا ممبر ہوں اور جنرلسٹ ہوں آج کاریتاس نے کاریتاس پاکستان نے کاریتاس جبان کے اشتراز سے آج ایک ری ہیبیلیوٹیشن کا جو ہے وہ اس پروگرام منقض کیا تھا جس میں کراچی میں گجنالہ محمود آباد اور انگیٹان نالے کے جو متاثرین تھے اس حوالے سے ان کی ری ہیبیلیوٹیشن کے حوالے سے آج پروگرام کا انقاض کیا تھا اور اس پروگرام میں متاثرین انہوں نے بھی شرکت کی اور اس حوالے سے ان کو بتایا گیا کہ اس وقت جو ہے گمنٹ سندھ ہے ان کی ری ہیبیلیوٹیشن کے لیے کیا کر رہی ہے اور جو متبادل ان کو فنڈ دینے پر اس کے حوالے سے ابھی کرنٹ سٹیٹر جو ہے وہ کیا ہے اور کا بھی آرڈر جو ہے وہ دوزار چوبیس میں آ چکے ہیں کہ چھے ہزار نو سو بتیس جو متاثرین ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے حکومت اپنے سندھ جو ہے ان کو فنڈ دے ان کو مپادل دے اور اسی گز کے جو ہے وہ ان کو پلاڈ جو ہے وہ مہیا کرے لیکن چونکہ یہ دوزار سولہ کا واقعہ تھا اور اب دوزار چوبیس تک ہم پہنچ گئے ہیں اور اس دوران جو ہے وہ چونکہ ڈی ویلیوشن کے وجہ سے اور ڈالر کے ریٹ ہائی ہونے کے وجہ سے اس کے ریٹ جو ہے وہ بہت بڑھ چکے ہیں مٹیریل کے جو انہوں نے اس کے فلوڈ کے لیے متبادل مٹیریل کے لیے پیسل دیتے ہیں تو دوبارہ یہ کیس ریویو میں چلا گیا ہے اس کے علاوہ سے وہ کاریتات میں مختلف جو ان کے پروجیکٹ چلتے ہیں ٹریننگ کے حوالے سے پوکیشنل پروگرامز میں ان سٹوڈنٹس کو بھی انہوں نے سٹیفکیٹ دیئے ان کو ایوارڈ دیئے گئے جنہوں نے ٹریننگ جو ہے وہ کمپیٹ کر لیے مختلف علاقوں سے بہت سے سٹوڈنٹ سے گوائے اور بالخصوص جو ہے ان علاقوں سے جہاں سے گھروں کو مصوار کیا گیا تھا گجنالہ اور اسی طرح اس کے جب دو نوار میں جو بستیاں تھی جہاں سے گھروں کو توڑا گیا تھا اس بستیوں کے جو سٹوڈنٹ سے انہوں نے آتے اس پر ٹریننگ لی اور اس ٹریننگ کے ان کو سٹیفکیٹ دیئے گئے اس کے علاوہ جو ہے وہ تیس کے قریب ایسے متاثرین تھے ان کو جو ہے پندرہ ہزار کے حساب سے جو ہے ان کو مالی مدد کی گئی ان کی سکورٹ کی گئی ان کے چھوٹے چھوٹے جو سمول مائیکرو جو کاروبار ہوتے ہیں اس حوالے سے اس کے علاوہ کچھ خواتین کو جو ہے وہ سلائی مشین بھی انہوں نے دی اور اس قسم کے پروجیکٹ جو ہے وہ کاری تاثر ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاری تاثر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ کسے ہوئے اور متوسط اپکے کے لیے جو ہے اس قسم کے جو ہے وہ پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں میرے نام محمد توحید ہے اور میں ایک ہونٹ پلائنر ہوں اور کراکٹر بن لیب آئی ویسے میرے تاثر ہیں کاری تاثر کے ساتھ ہمیں پچھلے پانچ سالوں سے کام کر رہے ہیں اور اس وقت یہاں پر یہ جو کانفیمس کی گئی جس میں جو ڈسپیٹ پرکٹیز سے ان کے حوالے سے باتشید کی گئی اس کے علاوہ ساتھ ساتھ کاری تاثر نے کمیونٹی کو اس پرنجن کرنے کے حوالے سے جو کام کیا میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑی بات کرتا ہوں جس میں مختلف کورسٹ کرائے گئے کمیونٹی کو انگیز کیا گیا جس میں ڈیوڈیشن کا کورس کام جو میکینک کا کورس کام گرائنگ کے کورسٹ ہے تو الیونٹ پریڈ کے ساتھ میں اور وائنسی کے ساتھ میں کام کیا گیا نہ پر ان کو چیزیں سکھائے گئیں بلکہ ان کو سیڈپیٹ بھی دیا گیا تاکہ جو یوٹ اس وقت ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے مارکی حالات اس سے اچھے نہیں ہے ویروزداری ہے تو تاکہ یہ لوگ اپنا کاروبار شروع کر سکیں اور کمیونٹی کے لیے نہ صرف روزدار کے مزید مواقع پر آنگ کیا سکیں بلکہ ایک صحیح اور دوسریم تا قائم کیا سکیں تو یہ بہت زیادہ سمجھ میں اپریڈیشن ہے کاریتات کے حوالے سے مجھے اپورٹ کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے مختلف طرح کے پیٹرن ہیں مختلف طرح کی پریننگز ہیں اور دیگر پروگرام جو کرائے جا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں اس وقت ہی ضرورت ہے اور میں چاہوں گا یہ میسیج دیگر انگیوز کو دیا جائے دیگر سی بھی اس کو دیا جائے کہ وہ بھی اسی پیٹرن پر تعم کرتے ہیں اپنی اپنی نیبر ووڈ میں اس طرح کے انیشیٹیو لیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ لیں بائزر طریقے سے ناصل بولگار بن سکے اور کہ لوگ جو ہے وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں آج یہاں پہ گفتگو ہوئی جو وہ تھی گجر نالا کے متاثرین کے حوالے سے کہ گجر نالا کے متاثرین کے کیا وسائل ہے اس میں کاریتاس نے آج کی گفتگو کا احتمام کیا اور جب متاثرین کے گھر ٹوٹ چکے تو ان کی ریہیبیٹیشن کے لیے اب کیا ہو رہا ہے ان کی جو سماجی ترقی رک گئی ہے اس کے لیے اب کیا ہو رہا ہے جن کے کاروبار متاثر ہوئے تھے جن کے گھر ٹوٹے تھے جن کے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ رکا تھا یا وہ وہاں پہ اب نہیں رہ رہے ان کے سماجی سیاستی مذہبی جو ایشیوز ہیں اس کے اوپر بات ہوئی آج یہاں ایک بہت اہم قدم یہ اٹھا ہے کہ کچھ نوجوانوں کو ٹیکنیکل تربیہ کی طرف لایا گیا ان کو تربیہ دلائی گئی وائم سے نے اپنا حصہ ڈالا نوجوان بچیوں کو ابیٹیشن کی ٹریننگ ضرورائی گئی یہاں پہ لیکٹیشن ڈرائیور کی ٹریننگ ہوئی تو یہ بنیادی طور پر یہ ایک اہم بات ہے کہ اگر ہمیں ترقی کی طرف سوچنا ہے ترقی کی طرف بڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماشی ترقی ہو ماشی طور پر مضبوط لوگ ہی ترقی کے عمل میں شامل ہوتے ہیں یہاں لوگوں نے شکایات بھی کی یہاں لوگوں نے گفتبو بھی کی وہ لوگ شاکی تھے حکومتی روئیوں سے حکومتی اداروں کے روئیوں سے کہ ان کو صحیح گنا نہیں گیا ان کو ریہابلیٹیشن میں دیر ہو رہی ہے لوگوں کے گھر متاثر ہے ان کے بچوں کی تعلیم متاثر ہے ہیلس متاثر ہے تو یہ سارے ایشو ہیں اب ان ایشوز کے اوپر سب کو مل کے کوشش کرنی ہے اس میں زلی انتظامیاں بھی ہے اس میں سپریم کورٹ بھی ہے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی امپلیمیٹیشن کے اوپر بھی بات کرنی ہے کہ کس طرح اس فیصلے کو عوان دوس بنایا جا سکتا ہے کس طرح متاثرین کی عبادکاری کو تیزی سے ممکن بنایا جا سکتا ہے اس کے اوپر کاریتاز سمیت اربان ڈیسورس سینٹر یا دیگر ادھارے جو ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ آگے آئیں اور اس کام کو کمیونٹی کے ساتھ مل کے اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھائیں میرا نام جی منشو نور ہے اور میں کاریتاز پاکستان رہا ہے وہ گزشتہ تین سالوں سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور آج جو ہمارا پروگرام کا آہ اس کے دو عصے تھے آہ پہلے عصے میں ہم نے ایک سٹیک ہونڈر کانفرنس کی تاکہ آہ جو متاثرین ہیں آہ ان کی عبادکاری میں جو رکاوتیں ہیں آہ اس کے حوالے سے ہم بات چیز کرتے ہیں اور ہم نے آنریبل ڈیپی سپیکر آہ اینٹین نریز صاحب کو جو ہے بھولایا تھا آہ تاکہ وہ آہ جوارمنٹ کی نمیلی کرتے ہوئے لوگوں کی مسائل سنیں آہ تو انہوں نے بڑی آہ آہ ہمارے لیے بڑی خشکت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل تھے اور لوگوں کا مسائل انہوں نے سنیں اور ان کو حل کرانے کی یقین جنہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں کاریتاز نے متاثرین کی آہ کی ماشی طور پر آہ بہادی کے لیے اور ان کو ماشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے آج کاریتاز نے جو ہے ساٹھ لوگوں کو جو ہے مختلف ملٹی سکیل ٹریننگ جو ہیں کروائی ہیں جس کے ساتھ ٹیپیٹ ڈسٹیبیشن سرمنی تھی اس میں بیوٹیشن ہے اس میں ہیڈ ڈریسر ہے اس میں ڈرائیور ہیں اس میں لیکٹریشن ہے اس میں پلمبر ہیں اس میں ڈیجیٹل مارکٹنگ کے لوگ کے ان کو سیڈیپیٹ ڈیجیس کے ساتھ ٹیپیٹس نے چھوٹے پیمانے پر جو لوگ کاروبار کر رہے تھے آہ جن کے کاروبار جو ہے وہ متاثر ہوئے تھے آہ اوکشن کی وجہ سے آج ان کو ان کے کاروبار کو رسٹور کرنے کے لیے ایک چھوٹی انداز جو ہے وہ پندرہ ہزار روپے کی جو ہے وہ ہم نے ان کو دی ہے تاکہ وہ عرصی رنو اپنا چھوٹا کاروبار شروع کر سکیں اور آنے والے دنوں میں ہماری کوشش ہے کہ یہ لوگ جو اپنے بزنس کو رن کرتے ہیں اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو ضرور ان کی اور بھی مدد کی جائے اور ہم شکریہ دا کرتے ہیں سیکر صاحب کا جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا رونا کہا ہے کہ انہوں نے تمام ان لوگوں کو آہ جن کو چھوٹے کاروبار کیا کر رہے ہیں آہ ان کو پانچ پانچ ہزار روپے کی اضافی گرانٹ کا بھی جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے تو ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اس کے ساتھ 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 خواتین کو جائے انٹرپنیور کی ٹریننگ دی ہیں اور ان کو مٹیریل سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کو استعمال میں لاکر چھوٹے پر مانے پر اپنا کاروبار شروع کر سکیں تو کاریساز کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی مشکلات کو جائے وہ کم کرنے میں ہم اتنا حصہ دا کر سکیں اور اسی کووش میں کاریساز آہ انسانیت کے لیے کام کر سکار کاریساز کے مانے بھی پیار اور محبت کے ہیں اور اسی پیار اور محبت کو کاریساز جائے وہ اپنے پروگراموں کے ذریعے لوگوں میں بارڈ رہے ہیں